اسلام علیکم میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سات ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کا آخری میچ کھیلا جا رہا ہے یہ میچ شام ساڑھے سات بجے قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا اور اس وقت سریز تین تین میچوں کے لحاظ سے برابر ہے اور یہ میچ فائنل کی حیثیت رکھتا ہے اور فائنل بھی ورلڈ کپ سے کچھ ہی دن پہلے کہ سولہ اکتوبر سے ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے اور آج دو اکتوبر ہے یعنی محض دو ہفتے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ میچ انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ میں جو وام اپ میچ ہونا ہے دو وارمن میچ پاکستان نے کھیلنے ہیں ان میں سے ایک انگلینڈ کے ساتھ ہے تو آج کا میچ ہر لحاظ سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے پاکستان آج ایک ایسا منفرد عالمی ریکارڈ قائم کر سکتا ہے جو پھر آنے والے وقتوں میں کوئی ٹیم کرکٹ کھیلنے والے جو ہے اسے نہیں توڑ سکی گی اور وہ یہ کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ کی ٹی ٹونٹی تاریک پہلی مرتبہ ساتھ میچوں کی سریز کھیلی جا رہی ہے اور جو ملک بھی اسے جیتنے میں کامیاب ہوگا وہ یہ اعزاز اپنے نام کر لے گا اور مجھے امید ہے کہ پاکستان یہ منفرد عزاز آج اپنے نام کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آج کا میچ جیتے گا پاکستان کی ٹیم اگر آج کا میچ جیت جاتی ہے تو اس کو ایک دوسرا عزاز بھی یہ حاصل ہوگا کہ اس وقت ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پاکستان کی چوتھی پوزیشن ہے ترتیب کے لحاظ سے بھارت پہلا انگلینڈ دوسرے اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے پاکستان کا چوتھا نمبر ہے اگر آج کا میچ پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان دوسرے نمبر پر آ جائے گا اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر چلا جائے گا تو آج کے میچ سے یہ فائدہ بھی پاکستان کو ہو رہا ہے بہت اہمیت ہے آج کے میچ کی خاص طور پر کیونکہ ابھی سیریز بھی جو ہے نا وہ ٹائم سیریز جو ہے وہ کھیل نہیں ہے پاکستان نے نیوزیلینڈ بنگلہ دیش اور پاکستان پر مشتمل یہ سیریز جو ہے نیوزیلینڈ میں کھیلی جانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج بہت سو سمجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترے گا ٹائم سیریز جو ہے آج بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ لاہور میں جو ہے اوس پڑھ رہی ہے اور وہ ساڑھ سات آٹھ بجے کے بعد جو ہے اوس پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو نو بجے اچھے خاصی اوس پڑھ جاتی ہے گراؤنڈ جو ہے وہ نم ہو جاتا ہے اور دوسری ننگز میں گیند کرانے والے ٹیم کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا جو بھی ٹاؤس جیتے گا میرا آج بھی یہی خیال ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ وکٹ کی کیا صورتحال ہے اور دونوں کپتان وکٹ دیکھ کر ٹاؤس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں ہو سکتا ٹاؤس جیتنے والی ٹیم فیڈلنگ کو جو ہے نہ ترجی دے یہ وکٹ پر اور گراؤنڈ کی صورتحال پر منحضیر ہوگا پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ آج کسی قسم کی کوئی تبدیلی اگر کرے گا بھی صحیح تو وہ محمد رزوان اور حارس روف کی واپسی ہوگی کیونکہ اس میچ میں اس امپورٹنٹ میچ میں جو ہے ان دونوں سینئر کے لڑیوں کی اشد ضرورت ہے محمد حارس ایک اچھے اوپنر ہیں نوجوان اوپنر ہیں لیکن اس پریشر میچ کے اندر جو ہے رزوان کی موجودگی بہت ضروری ہے میں پھر یہ بات آج کے دھورا رہا ہوں کہ آج جو ہے بابا رازم کو اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کر لینا چاہیے جب آپ نے کہا کہ شان مسعود کو ہم نے چوتھے نمبر کے لیے یا پانچھے نمبر کے لیے تیار کیا ہے لیکن آپ اسے ون ڈاؤن کھلا رہے ہیں تو پھر آج کے میچ میں اس سے اوپن بھی کرا لیجئے اگر بابا رازم چوتھے یا پانچھے نمبر پر آنے کو تیار نہیں ہے تو ون ڈاؤن آ جائیں لیکن وہ اپنا بیٹنگ آرڈر تبدیل کریں اس سے پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آئے گی ہم جو ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے حساب سے بہتری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہماری کارکردگی میں کنسسٹنسی نہیں ہے پاکستانی ٹیم جب بھی جیتی ہے وہ اتفاقا جیتی ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان جو ہے ایک منصوبہ بندی کر کے میچ کو جیتا تھا اور اس کے پاس میچ وینر بولر اور بیٹسمن ہیں بھی نہیں لہٰذا یہ منصوبہ بندی کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں اور توقع ہے کہ آج کی لڑیوں کے فیٹنس بہتر ہوگی اور وہ فیلڈنگ میں بھی اچھا مظاہرہ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انگلنڈ کے آج کے میچ کا جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا پاکستان پہلی مرتبہ سات ای ٹونٹی میچوں کے سریز کھیل کر یا عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں اس میں چند گھنٹے واقعی رہ گئے ہیں انگلنڈ کی ٹیم کی طرف سے بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی کی جائے گی اگر جوز بٹلر جو ہیں وہ فٹ ہو گئے تو وہ شاید ٹیم میں واپس آجائے ہیں کپتان کی ایسے سے لیکن جس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا اور نہ ہی انگلنڈ کی ٹیم کی طرف سے اس طرح کا کوئی اشارہ دیا گیا ہے کہ جوز بٹلر فٹ ہو گئے ہیں تو شام کو اگر میچ میں کوئی قابل ذکر بات ہوئی تو انشاءاللہ پوسٹ میچ آپ سے گفتگو ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے وما علینا اللہ البلاغ المبین